اللہ کے محبوب علیہ السلام میں ایک دن مدینہ سے گزر رہے تھے تو ایک شخص جس کا نام تھا سوا تو وہ گھوڑا لیے جا رہا تھا حضور کو پسند آ گیا اس سے کہا کہ یہ بیچتے ہو اس نے کہا بیچتا ہوں کتنے کا اتنے کا کہا کہ رکو میں اس کی قیمت لے کے آیا اور تمہیں دیتا ہوں کسی نے اس کو رکے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہاں کیوں کھڑے ہو اس نے کہا مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودا ہو گیا ہے تو وہ قیمت لینے گئے اس نے کہا مجھے زیادہ پیسوں سے دے دوں تو اس نے کہا میں تو یاد سودا کر چکا ہوں اس نے کہا کہ کوئی گواہ تھا کہا نہیں کہا وہ کر جانا اس کو پیسوں کی لالچ آگی اس نے کہا ٹھیک ہے حضور اتنے میں قیمت لے کے پہنچ گئے تو اس نے کہا میں نے تو آپ سے سودا کوئی نہیں کیا حضور نے کہا ابھی تو سودا ہوئے وہ کہنا لگا میں نے سودا کوئی نہیں کیا لوگ بھی اکٹھے ہونے لگے حجوم بن گیا اب حضور کہے میں نے گوڑا خریدہ ہے وہ کہے میں نے بیچا نہیں اب جب لوگوں کا حجوم بنا تو لوگوں کے حجوم کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ اگر بات لوگوں پہ چلی گئی تو صادق بھی یہ ہیں امین بھی یہ ہیں تو لوگ تو انہیں سچا کہیں گے اس نے کہا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزا بن جائے تو اس میں تصویہ کی صورت کیا ہوتی آپ کی شریعت میں تو حضور نے فرمایا میری شریعت تو کہتی ہے کہ جو مدعی ہے وہ گوان آئے والیمین والا من انکرہ جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے اس نے کہا پھر ٹھیک ہے آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے گوڑا خریدہ ہے تو پھر آپ گوہ دیں اور اگر آپ کے پاس گوہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں جھوٹ اس نے پہلے بول لیا تھا قسم دینا اس کے لئے مشکل نہیں تھا اور اس کو یہ بھی بتا تھا گوہ کوئی نہیں تو اس نے کہا جناب آپ گوہ پیش کر دیں تو میں گوڑا دے دیتا ہوں جس قیمت پر آپ بتا رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس گوہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں آپ بھری بزم تھی لوگوں کا حجوم تھا اور اس نے ایک ایسی بات کی قبل اس سے کہ کچھ دیر گزرتی حضرت عزیفہ بن یمان الانساری رضی اللہ تعالیٰ تھا آگے بڑے اور کہا کہ گوہی مانتا ہے اس نے کہا جی میں گوہی مانتا ہوں تو کہا میں گوہی دیتا ہوں جتنے میں حضور نے بتا اتنے میں سودھا ہوا ہے اور حضور نے گوڑا خریدہ ہے اس نے کہا جی ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا گواہی چاہیے تھی درکار تھی گواہی مل گئے تو اس نے گوڑا دے دیا اور قیمت اس نے لے لی قیمت اس نے اپنی مرضی کی گوڑے کے مطابق کی لی تھی وہ تو زیادہ پیسوں کے لالچ میں مکرہ تھا تو خیر اس کو راستہ نکلنے کا مل گیا لوگ ہٹنے لگے تو حضور نے حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی اشارے سے قریب کیا اور کہا کہ تم نے گواہی دی تم تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے تو تم نے گواہی کیسے دی تو حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور گوڑا کیا ہے آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کی گواہی دے دی ہم نے رب کو دیکھا تھا آپ نے کہا نا ہے تو ہم نے مان لیا تو یہ گوڑا کیا ہوتا ہے حضور نے حضرت عزیفہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا لوگ ٹھہر گئے کہا کسی عدالت کے چہری میں گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعہ دو گواہ مانگتی ہے لیکن جہاں میرا خضیمہ ہوگا ہاں خضیمہ نہیں خضیمہ بن ثابت انساری رضی اللہ جہاں میرا خضیمہ ہوگا وہاں ایک ہی گواہی دو کے قائم مقاہ فیض پہنچا اے رضا احمد پاگ کا ورنہ ہم کیا جانتے خدا کھونے میں اگر خدا سے ملنا چاہوں تو مجھے بتاؤ نہ کہ میں کدھر جاؤں شرق کو جاؤں غرب کو جاؤں شمال کو جاؤں جنوب کو جاؤں نیچے سراخ کروں اوپر سیڑی لگاؤں کدھر جاؤں آئیے ذرا قرآن کو اس لئے دیکھیں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِب حبیب میرے بندے تیرے پاس آکے میرا پوچھتے ہیں بندے میرے ہیں مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے پاس آگے اور تیرے پاس آکے پھر میرا پوچھنے لگے فَإِنِّي قَرِب ان آنے والوں کو بتلا دیجئے کہ میں دور نہیں ہوں نیڑے فَتاقیبیہ کے بعد علماء تفسیر نے لکھا کہ کل مقدر ہے یہاں کل ماننا پڑے گا فَإِنِّي قَرِب اے فَقُلْ انِّي قَرِب ان کو کہہ دیجئے کہ وہ دور نہیں آگے ہو تو مل جائے گا یہ ہے ترجمہ کل کے مقدر ماننے سے لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کل کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے بات اسی دی ہے حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آگے تو محبوب جب تیرے تک آگے میں پھر بھی دور ہوں میرے بندے جب مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک جو آگے ہیں تو محبوب تیرے تک آگے ہیں تو میرے تک آگے ہیں یہ تیرے پاس آگے پھر میرا پوچھ رہے ہیں جو تیرے پاس آگے وہ میرے پاس آگے کیونکہ تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے تو کہا اگر خدا تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ تک جانا ہوگا بس یہی راستہ خدا تک پہنچتا ہے